بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو برپور تریقی سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو بک لائیں ہم سٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے ٹرانسفور آف پروپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی اور اس کے اندر آج جو ہم سیکشن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ایک سو پانچ سے لے کر ایک سو ساتھ تک ہیں اور یہ ڈیل کرتی ہے لیز کو کہ لیز آف ایموول پروپرٹی اور ٹرانسفور آنے سے پہلے میں آپ لوگ اسے گزارش کرتا چلوں کہ یہ میرا جو چینل اپیٹ فا جیسٹس کائنڈلی آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نوبرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نہیں آنے وال ویڈیو آپ کوئن ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں آپ ٹرانسفور پر کہ لیز کی کیا ڈیفینیشن ہے تو اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جب کوئی مالک کی زمین جب کوئی مالک یا اونر آف ایموول پروپرٹی اپنی ایموول پروپرٹی کو کسی دوسرے بندے کے ہاتھ کسی رقم کے عوض کسی قرائے کے عوض کسی فصل کے عوض یا کسی بینیفٹ کے عوض کسی انٹرسٹ کے عوض کسی معینہ مدد کے لیے فر سپیسیفک پیریڈ یا کسی غیر معینہ مدد کے لیے اگر وہ دوسرے بندے کو اس کا قبضہ دے دیتا ہے بمائے اس کے جو اس کے اندر اس کے رائٹس ہیں وہ بھی اس کو منتقل کرتا ہے اور قبضہ بھی منتقل کرتا ہے ایک معینہ مدد کے لیے فر سپیسیفک ٹائم یا یا ایسی ٹائم کے لیے جو سپیسیفک نہیں ہے سوری تو کہا جائے گا کہ یہ لیز کا کانٹریکٹ ہے اگر دوسرا بندہ جو ہے اس مالک جائدات کی ارازی کو اس کی شرائط کے مطابق اگر تسلیم کرتا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ کانٹریکٹ آف لیز ہے بلفاز دیگر میں آپ کو یوں بتانا چاہوں گا کہ ایک مالک کے ارازی ہے یعنی اونر اپتی ایمویل پروپرٹی اگر اپنے پروپرٹی کو کسی دوسرے بندے کو دیتا ہے فار سرٹن پیریڈ یا آن سرٹن پیریڈ اور اس کے عوض وہ اس کو پیسے لیتا ہے مہوار پیسے لیتا ہے یا ایڈوانس پیسے لیتا ہے یا کوئی فصل کا حصہ لیتا ہے یا کوئی اس میں انٹرسپ دیکھتا ہے مہوار ہے ششمائی ہے یا سلانہ ہے یا جس طرح بھی ہے اگر وہ اس کے عوض اپنی پروپرٹی کی ایمویل پروپرٹی کا قبضہ جو ہے دوسرے کے حوالے کرتا ہے اور ساتھ میں جو رائٹس ہیں رائٹ آف انجائیمنٹ ہیں اس کے اندر جو پروپرٹی کے اندر جو بینیفیشل رائٹس ہیں اگر وہ بھی منتقل کرتا ہے اور جو لینے والا ہے وہ ان شرائط کے مطابق ان کنڈیشنز کے مطابق اگر وہ ان کو تسلیم کرتا ہے اور اس سے لے لیتا ہے اس کو پیسے دے دیتا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ کانٹریکٹ آف لیز ہے اب اس کے اندر لیز کے لئے جو ضروری ہے کہ اس کے اندر ایک ہوتا ہے اپنا لیزر ہوتا ہے ایک لیزی ہوتا ہے اور جو ایک ہوتی ہے ایمویل پروپرٹی اور ایمویل پروپرٹی کا قبضہ دینا پڑتا ہے لیزی کو اور ساتھ میں جو اس کے اندر انٹرسٹ ہیں جو پروپرٹی سے حاصل ہوتے ہیں وہ بھی اس کو ڈیلیور کرنا پڑتے ہیں اور اس کے بدلے میں لیزی جو ہے وہ لیزر کو کوئی بینیفیٹ دیتا ہے کوئی کرائیہ دیتا ہے کوئی انٹرسٹ دیتا ہے کوئی فصل دیتا ہے کوئی رقم دیتا ہے کوئی پیمنٹ کرتا ہے کسی معینہ مدد کے لیے فاردی ٹارم فارس پیسیفیک ٹارم یا فاردی ایسے پیریڈ کے لیے کہ جو ان کے درمیان سیٹل ہو چکا ہے اور اس کو کہتے ہیں کانٹریکٹ آف لیز اب اس کے اندر ایک ہوتا ہے لیزر اور ایک ہوتا ہے لیزی اور ایک ہوتا ہے پریمیم اور ایک ہوتا ہے رینڈ اب جو بندہ ایموبل پراپرٹی کا مالک ہے جو بندہ ایموبل پراپرٹی کا مالک ہے اونر ہے اس کا اور وہ اگر یہ کانٹریکٹ آف لیز کرتا ہے اپنی پراپرٹی کسی دوسرے بندے کو اس کا پوزیشن ڈیلیور کرتا ہے ساتھ میں اپنے رائٹس بھی دیتا ہے ایک معینہ مدد کے لیے فارس پیسیفیک پیریئیڈ تو کہا جائے گا کہ وہ شخص جو ہوگا اس کو لیزر کہا جائے گا دوسرا ہوتا ہے لیزی لیزی وہ شخص ہوتا ہے جو پراپرٹی جو ہے قبضہ خود کے اندر لیتا ہے قبضہ اس کا لیتا ہے اس جو لیزر ہے اس کے وہ ٹرن و کنڈیشن جو معایدے کی ہیں ان کو تسلیم کرتا ہے اور وہ اماد کی ظاہر کرتا ہے کہ میں ہر ماہ آپ کو اتنے پیسے دوں گا یا چھ ماہ کے بعد دوں گا تین ماہ کے بعد دوں گا چھ ماہ کے بعد دوں گا یا اینول دوں گا تو وہ ہوتا ہے لیزی اور ایک ہوتا ہے پریمیم پریمیم کہتے ہیں ذریع لیز کو the amount of لیز جو لیز کی جو amount ہوتی ہے جس کے اوپر وہ لیز کا جو معایدہ بنتا ہے جو وہ رقم ہوتی ہے جو اس پراپرٹی کے جو وہ بندہ اپنے ریٹس منتقل کرتا ہے ایک مقررہ وقت کے اندر مقررہ وقت کے لیے وہ اس کو کہتے ہیں پریمیم اور رینٹ کہتے ہیں جو ماہوار کرایا اس کا آتا ہے یا فصل کا کوئی حصہ آتا ہے یا اس کے اندر کوئی انٹرسٹ ہے جو اس کو ماہواری اس کو اس نے پی کرنا ہے یا اس کو اس نے چھ مائنے کے بعد پی کرنا ہے یا اس کو انولی اس کو پی کرنا ہے منتلی پی کرنا ہے یا انولی پی کرنا ہے وہ ہوتا ہے رینٹ اب دوستو اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایک سو چھے اب سیکشن ایک سو چھے کے اندر کہتے ہیں ڈیوریشن آف سرٹن لیزز ان اپسینس آف ریٹن کانٹریکٹ اور لوکل یو جیز اب انہوں نے اس کے اندر ٹرانسور آف پراپرٹی ایک بنانے والوں نے اس کے اندر ایک بڑی زبردست بات کی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ یہ جس علاقے کے اندر یہ جو لیز ہوتی ہے جس کے اندر یہ اپنا یہ قانون موجود نہ ہو یا لوگوں کے درمیان کوئی کانٹریکٹ موجود نہ ہو یا اس علاقے کے اندر لیز پر جائیدات دینا یا پٹے پر جائیدات دینا کوئی ان کا کوئی رسمہ رواج موجود نہ ہو کوئی ان کے پرم پرہ موجود نہ ہو کوئی رسمہ رواج نہ ہو کوئی طریقہ کار ان کا ادھر موجود نہ ہو کوئی یو جیز نہ ہو کوئی کسٹم نہ ہو تو پھر وہاں کیا کیا جائے گا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جہاں مابین فریق ہیں بیپین دی پارٹیز لیزر اور لیزی اگر کوئی ان کے درمیان کوئی ریٹن ایگریمنٹ موجود نہیں ہے اور نہ ہی اس علاقے کے اندر جس جگہ پہ یہ زمین واقع ہے اس علاقے کے اندر کوئی ایسا رواج موجود ہے کوئی ایسا کسٹم موجود ہے کوئی ایسی ٹریڈیشن موجود ہے کہ جس کو بروے کارنا کر کوئی لیز کا معایدہ کیا جائے یا کوئی پٹے پر ایموول پراپرٹی دی جائے اس طرح کی کوئی بات اگر نہ ہو تو پھر کیا ہوگا یعنی جس علاقے کے اندر نئی پارٹیز کے درمیان جو پارٹیز آب دی کانٹریکٹ آف لیز ہیں ان کے درمیان کوئی کانٹریکٹ بھی نہیں ہے اور اس علاقے کے اندر کوئی رسمرواج بھی نہیں ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر جو ڈیوریشن ہوگا لیز کا وہ کیا ہوگا تو اس کے بارے میں ٹرانسفر آف پراپرٹی ایک بنانے والوں نے سیکشن ایک سو چھے کے اندر یہ بتایا ہے کہ اگر وہ جائداد غیر منقولہ ایموول پراپرٹی سچ ایموول پراپرٹی اگر لیز پر دینی مقصود ہے اگر وہ کلٹیویٹیبل لینڈ ہے اگر وہ زری زمین ہے کلٹیویٹیبل لینڈ ہے یا کوئی پروڈکشن یونٹ ہے کوئی فیکٹری ہے کوئی مل ہے تو ان کی اگر لیز کرنی ہے تو وہ یئر ٹو یئر بیس ہوگی سال بہ سال کے لیے ہوگی ایک سال کے لیے ہوگی پھر ایک سال کے بعد دوبارہ اس کو رینیویٹ کرنا پڑے گا اس کو تجدید کرنا پڑے گی اس کے دوبارہ پیپر تیار کرنا پڑے گی اس کے اندر کو رینٹمنٹ انگریز کرنا ہے اس کو کرنا پڑے گا کوئی ان کی درمیان مزید کوئی ٹرانمنٹ کنڈیشن اگر سیٹل کرنی ہے تو پھر وہ سال کے بعد کی جا سکتی ہے اور اگر کسی فریق نے تو یہ جب کلڈیویٹیبل لینڈ ہو یا کوئی پروڈکشن یونٹ اور میل شیل ہو تو ان کے اگر لیز کرنی ہے تو ایک سال کے پیریڈ کے لیے ہوگی اگر ایک سال سے زیادہ کے پیریڈ کے لیے کرنی ہے تو پھر ان کو رینیویٹ کرنا ہوگا یا ایک سال سے زیادہ پیریڈ کے لیے کرنی ہے اگر کوئی فریگ یعنی کہ لیزر یا لیزی اگر وہ اس معاہدے کو ترمنیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس کو فنش کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو بندہ معاہدے کو ترمنیٹ کرنا چاہے گا contract of lease کو terminate کرنا چاہے گا اس کو ختم کرنا چاہے گا if you want to terminate contract of lease then he تو اس کے لیے ضروری ہے تو دوسرے بندے کو وہ نوٹس جاری کرے گا اس بندے کو وہ نوٹس دے گا اور نوٹس جو ہے اگر وہ ریجسٹر لیز ہے اور سال بس سال ہے یئر ٹو یئر بیس کر رہی ہے تو اس کا جب یہ معایدہ ختم ہونے سے کم از کم چھ مہینے کے پہلے اگر وہ لیزر ہے یا لیزی ہے اگر لیزر ہے تو اگر لیزی ہے تو یعنی کہ اگر وہ لیز کرنے والا ہے یا لیز لینے والا ہے لیز کی پروپٹی لینے والا ہے یا دینے والا ہر دو فریقے لیے ضروری ہے جو بھی ان میں ٹرمنیٹ کرنا چاہے گا وہ دوسرے بندے کو کم از کم چھ مہینے کا نوٹس دے گا اور چھ مہینے جب معایدہ ختم ہو رہا ہوگا جب اینڈ ہو رہا ہوگا جب ایکسپائر ہو رہا ہوگا یا اس کا ٹرنے اور کمپلیٹ اور رہا ہوگا اس سے کم از کم چھ مہینے کے پہلے دوسری پارٹی کو وہ نوٹس دے گا اور اس کے اندر یہ بات دیکھے گا کہ بھائی میں اپنے اس معایدے کو لیز ایگریمنٹ کو ٹرمنیٹ کرنا چاہتا ہوں ختم کرنا چاہتا ہوں تو یہ میں آپ کو نوٹس دیتا ہوں لہٰذا یہ میں آپ کے نوٹس کے اندر لاتا ہوں اس کو ایکسپٹ کیجئے اور اس کے علاوہ اگر کوئی اموول پراپرٹی ہے جو آپ نے جس کا آپ لیز ایگریمنٹ کرتی ہیں اور جس کی لیز جو ہے وہ ایک سال کے پیریٹ سے کم ہے جو لیز ایک سال سے پیریٹ سے کم ہے اس کو اگر آپ ریجسٹر کروانا چاہے تو بھی ٹھیک ہے اگر نہیں کرواتے تو بھی ٹھیک ہے اگر کنٹریکٹ آپ کا موجود ہے تو بھی ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے تو آپ نے یہ منتلی بیس کی اوپر ہوگا آپ اس بندے سے اگر یہ اس کو لیز پر دیں گے تو اس سے منتلی کرایا لیں گے اگر آپ اس معاہدے کو ٹرمنٹ کرنا چاہیں گے تو آپ کو کم از کم پندرہ دن پہلے مہینہ ختم ہونے سے پندرہ دن پہلے آپ نے اس بندے کو نوٹس دینا ہوگا چاہے وہ لیزر ہے چاہے وہ لیزی ہے تو اس نے دوسرے بندے کو نوٹس دینا ہے کہ بھائی ہم اس معاہدے کو ٹرمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اس کے اندر ایک اور بات کی ہے کہ ہر نوٹس جو اس سیکشن کے تحت دیا جائے گا وہ جو بھی فریق دوسرے کو دے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریٹن فارم کے اندر ہو اس کے نیچے اس کا دستخط ہو اس کے اوپر ڈیٹ لکھی ہو اور پھر وہ اس کو از خود پرسنلی بھی دے سکتا ہے اس نوٹس اس کو یہ نوٹس ٹرمنیشن کا نوٹس جو ہے اس کو پرسنلی بھی دے سکتا ہے لیکن یہ نوٹس ریٹن ہوگا اس کے اوپر سینگنیچر ہوں گے اس کے اوپر وہ تھام امپریشن ہوگا اس کے اوپر ڈیٹ منشن ہوگی وہ بندہ جو نوٹس دوسرے بندے کو دے گا چاہے لیزر لیزی کو دیتا ہے یا لیزی لیزر کو دیتا ہے لیزر کو دیتا ہے تو یہ ریٹن فارم کی اندر ہوگا اگر اس کو پرسنلی دیتا ہے تو ویلن گوڈ اگر وہ پرسنلی نہیں دیتا اس کو بزریہ ڈاٹ بھیجتا ہے تو ریجسٹر پوسٹ بمائے اکنالیجمنٹ ڈیو اس کو وہ نوٹس دے گا اور اس پتے کے اوپر بھیجے گا یا اس پتے کے اوپر اس کو نوٹس سر کرے گا کہ جہاں پر یہ دوسرا بندہ چاہے وہ لیزر ہے یا لیزی ہے وہ جدر وہ آخری دفعہ فردی لاس ٹائم جس مکان کے اندر وہ ریاج پذیر تھا جہاں وہ رہ رہا تھا اس کو پھر وہ نوٹس اس کے پتے پر اس کے ایڈریس پر اس کو سر کرے گا اگر وہ بندہ اپنی نون ریزیڈنس کے اندر وہ ریاج پذیر نہیں ہے اس پتے پر لاسٹ سیورل منٹ سو یہ جو بندہ ہے اس کی دیوار کے اوپر یا اس کے جو صدر دروازہ ہے یا اس کا مین انڈرنس آف اس ہاؤس ہے اس کے باہر کسی نمائی جگہ پہ اس کو ایفیکس کر دے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایک سو سات اب سیکشن ایک سو سات کہتی ہے کہ لیزز ہاؤ میڈ کہ یہ لیزز کیسی بنای جا سکتی ہیں تو اس میں انہوں نے تین چار باتیں کی ہیں پہلے بات انہوں نے یہ کی ہے کہ ایمول پراپرڈی کی لیز سالانہ بنیادوں کی اوپر ہوگی یہ انڈی بیسز آپ یئر یعنی یئر ٹو یئر بیسز کی اوپر ہوگی اگر ایک سال سے زیادہ اگر آپ نے اس کا ٹینئور رکھنا ہے یا چار سال کے لیے پانچ سال کے لیے دس سال کے لیے یا جو بھی لیز کرنی ہے وہ یئر بیسز کی اوپر کم از کم ایک سال کے اوپر ہوگی اس سے زیادہ کی کوئی یاد نہیں ہے اور اس سے زیادہ اگر کرنا ہے تو آپ کو وہ اس کو ریجسٹر کروانا ہوگا سب ریجسٹر کے پاس جا کر اگر آپ نے ایک سال یا ایک سال سے زیادہ کی عرصے کے لیے آپ نے کسی پراپرڈی کو ایمول پراپرڈی کو لیز کروانا چاہتی ہے لیز بھی دینا چاہتی ہے اس کے اندر جو بھی آپ کا وہ ٹرانجن کنڈیشن ہے وہ سارے آپ نے اس کے اندر منشن کرنا ہے قرائعہ منشن کرنا ہے پریمیم منشن کرنا ہے رنٹ منشن کرنا ہے اگر فصل ہے فصل منشن کرنا ہے فصل لینی ہے وہ منشن کرنا ہے whatever you the condition has been determined between you and your leasing you must have to write all the thing in the agreement of lease and then you registered such دوسری بات یہ ہے اس کے علاوہ جتنے بھی leases ہوں گی جو مہانہ بنیادوں کے اوپر ہوتے ہیں جن کا period ایک سال سے کم ہے اگر آپ ان کو register کروانا چاہتے تو well and good اگر آپ ان کو register نہیں کروانا چاہتے تو آپ اس کا lease کا جو وہ جو contract ہوگا وہ اس وقت effective ثابت ہوگا کہ جب آپ اس کا position when you the position of such immobile property when you deliver to leasing تو اس وقت اس کو complete سمجھا جائے گا تیسری بات یہ ہے کہ جہاں کسی lease agreement کو register کروایا گیا ہو تو ہر دو فروق کے لیے for all the parties of such lease agreement they have must and they are bound such lease agreement to fulfill the condition mentioned there in اگر کوئی بندہ ان کی violation کرتا ہے so other person have right to go again in the court of law against him for the performance of such contract اور دونوں بندے اس کو execute کرنے کی بابان اور باؤں ہوتی ہیں اور اس میں انہوں نے ایک اور شرط بی اے بی آئی کی ہے کہ حکومت وقتاً فوقتاً time to time یہ یہ جو ریاستی حکومت ہوتی ہے یا پوینشل حکومت ہوتی ہے یا صوبائی حکومت ہوتی ہے یہ time to time اپنے کسی notification کے ذریعے اور اس notification کو اپنے official gazette کے اندر publish کرنے کے بعد یہ rules and regulation یہ جو یہ monthly basis کی اوپر ہوتے ہیں جن کے جن leases کی میاد ایک سال سے کم ہوتی ہے ایک مہینے دو مہینے تین مہینے ان کے بارے میں government جو ہے time to time یہ rules and regulation یہ formulate کرتی رہے گی اور اور اس کے بعد اس کو official gazette کے اندر شائع بھی کرتی رہے گی اور جو اور جو محدود پیمانے کے اوپر یا limited for the period of for limited period کے لیے leases which which made by the parties اس کا قبضہ کیسے ڈیلیور کرنا ہے اس کا rent کیسے پی کرنا ہے اس کا rent وصول کیسے کرنا ہے اور ان کو کیسے آپ نے ڈیلیور کرنا ہے اگر وہ oral agreement ہے oral lease agreement ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا یہ government جو ہے آپ کی یہ provincial government جو ہے یا ریاستی government جو ہے یہ time to time یہ determine کرتی رہے گی rules and regulation یہ determine کرے گی بنائے گی اور ان کو publish کرے گی تو دوستو آج کا جو ہم نے یہ topic پڑھا یہ lease کے اوپر مبنی ہے اور lease کہتے ہیں کہ جو مالکی جائدہ owner of immobile property جب وہ اپنی property کو کسی دوسرے بندے کے ہاں lease کر دیتا ہے اس کو lease پہ دیتا ہے اور دوسرا بندہ اس کی transient condition کو accept کرتے ہوئے اس کی رقم کو قرائے کو accept کرتے ہوئے جب اس لے لیتا ہے تو اس کا جو وہ position ہے property کا وہ لے لیتا ہے اور ان کے درمیان کو written agreement ٹیپ آ جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ lease ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا topic آپ کو clear ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئے ہوگی اور اگر آپ کو سمجھ آگئے تو کائنڈی آپ کو اس کو like کریں اس کو share بھی کریں اور اگر آپ کو ایک question ہے آپ کی کوئی query ہے اور آپ مجھے comment بھی کر سکتے ہیں اس بابت اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ and wish you good luck